get rid of it میں نے تین چیزیں کہیں ایک دہشت گردی کے اوپر پکڑنا پڑے گا کسی نہ کسی کو تو لگام لگانی پڑے گی اگر شیر کی سواری کرنی ہے تو لگام لگانا بھی آنا چاہیے تو جس نے سمجھوتا ایکسپریس پہ جس نے دوزار ساتھ میں انڈیا میں اٹیک کیا سکسٹی ایٹ لوگ مار دیے اس کو بھی تو لگام دینے کی ضرورت ہے نا اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سمجھوتا ایکسپریس جو واقعہ ہوا اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز نے ان خاتیوں کی نشان دہی کی ان کو گرفتار کیا اور ان پر کیس چل رہا ہے اور ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام ٹام کے خاتی کو ہندوستان کی انڈین پیلوں کو سخت سزادی جائے گی آپ سمجھوتا کی بات کرتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس چھبیس گیارہ کا واقعہ ہوا آپ کا جوڈیشل کمیشن بنا ہندوستان میں وہ کیس چلا اجمل قصب کو فانسی دی گئی اور بمبئی کے مسلمانوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اپنے خبرستان دفعن نہیں ہونے دیں گے اس کو جیل میں دفعن ہونا پڑا دیویڈ ہیڈلی اور تحور رانہ کا مخدمہ چلا امریکہ میں ختم ہوگا سزا ہو گئی یہاں پر جو اتنی دیری ہو رہی ہے اس سے غلط میسیج جاتا ہے جیسا آپ کا پہلے سوال تھا کہ کیسے ٹرس ڈیفیشٹ دور کریں ٹرس ڈیفیشٹ کو دور کرنا ہے تو آپ جل سے جل اس چیز کو ختم کریے جوڈیشل کمیشن جا رہا ہے ہندوستان کو ان کو کراس اگزامنیشن کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور فوراں فیصلہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر آپ ایک فیصلہ لیں گے یہاں پر آپ کے خانون کے مطابق تو بہت ایک مضبط پیغام جائے گا جو نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ حابس سعید کے بیان کو اگنور کر دو تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ مضبط یہ بیانات جو ہنے جی کس لیے اگنور کریں جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں اس کی کئی تشریحات ہیں اب یہ تو خیبر پختونگوہ کی حکومت میں شامل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہیں کریں اس سے مراد کوئی انڈیا پہ چڑھائی نہیں ہے جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے میں جہاں تک یہ دو تین باتیں یعنی یہ اور اسی طرح سے آر ایس ایس جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان غیر ملکی ہیں جن سن کہتی ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی کریا کرم کرنا چاہیے شہو سینہ کہتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا میں میں اچھا یہ آپ نے تین باتیں کر دی یہ بڑی تین اہم باتیں اکیرتی ازاد صاحب جرائے سے نہیں نہیں میں اس کا جار مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان مت نکالیے نہیں ٹھیک ہے دوسری بات فرید نو پلیز نو پلیز نو پلیز نو پلیز نو پلیز ہمیں مخادر سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے مجھے بولنے دیجئے سر مجھے بولنے دیجئے مالو میری بات پسند ہیں دوسری باتی ہے کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا دیکھی ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے کانسٹیوشن ہے جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں اور ہمارا کانسٹیوشن یہ کہتا ہے اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکلر ملک ہے ہمارے دستور میں جو حقوق دیئے گئے ہیں فنڈمنٹل رائٹ ہے منورٹیز کو آپ مجمعین رہیے کہ ہندوستان کا جو پلوریزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے آپ اس کے ارگز فکر مت کریے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے انڈوستان کے ہم اپنے فیصلہ کر چکے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں ملکہ تالاش کر رہے ہیں آپ ہماری چھوڑ دیجئے تیسری بات یہ ہے کہ سر جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیاؤں پر حملہ کرنا کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا لوگوں کو مار دینا آپ بتائیے کے نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابعے کرو وہ سب سے بہتری دیا لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوہزار دو میں گجرات میں جو ہوا ہندوستان قائن اس کی اجازت بھی نہیں دیتا دیکھیں ہمیں یہی تو معاملہ ہے کہ اتنے تلق واقعات کے باوجود اگر ہماری کمٹمنٹ ہے اور میں یہی دورات ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو منتقب کیا آتے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس لیے میں نے جو اگست میں جو ٹینشن ہوئی اس کا حوالہ دیا کہ ہمیں اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ آوازیں ہندوستان کی پارلیمان میں سے آ رہی تھی جو نون الیکٹڈ لوگ ہیں یا ایکسٹریمیس ہم وہاں سے نہیں آ رہی تھی پارلیمان اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا بات کر رہی تھی ہمیں یہی ہے کہ ہمیں جب تک اس کمٹمنٹ پہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن چاہیے جب تک ہم اپنے جس کا ذکر مانی شنکر صاحب نے کیا ہم گمبیر معاملات ہیں سیاچن ہم حل نہیں کرتے جتنی دیر ہم سرکریک حل نہیں کرتے جتنی دیر یہ سلکتے ہوئے مسائل چلتے رہیں گے بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی اس میں مارچس پھینکنا ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں مارچس نہ پھینکنا میرے فاضل دوست نے ابھی دوہزار دو کی بات کی دیکھیں اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کی جوڈیشل سسٹم سے کمپیر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گزرات میں ہوا ان تمام خاتیوں کو سزا مل رہی ہے سزا مل رہی ہے اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہ آلائن کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں دیر بجے دیکھ رہے تھے اسلام آد ایرپورٹ پر کہ کسی بڑے خائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنسو گولی مار دی گئی تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے آپ دیکھیں ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی اور میں آپ سے عدباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیس فکر کرنا چھوڑ دیجئے یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے ہم نے فیصلہ کر لیا آپ ساٹھ سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے خاجہ اجمیری کی سرزمین ہماری ہماری سرزمین ہے تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے دوسری بات خورم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولیشن پاس کیا اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمانٹ میں کیا پہلے آپ نے کیا آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوگ سباہ میں عراقینی لوگ سباہ نے بیان دیا پہلے آپ کی خومی اسمبلی میں اس واقعے جو بھی لیجئے آپ نے اپنا پرسیپشن گیا اور خراردار کو پاس کیا اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا وہاں پر غلطی ہوئی اور اس غلطی پر ریاق کرنا ایک ملک کا ہے فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے آپ کا کہہ خیال ہو اس میں بھی نون سٹیٹ ایکٹرز زیرے بحث آئیں گے میں آپ سے صرف اتنا ہی عدبان آپ مزارش کرنا چاہوں گا کہ نون سٹیٹ ایکٹرز کو کنٹرل کیوں نہیں کیے جاتا وہ اگری کر رہے ہیں اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اگزت دے رہے ہیں آپ کا سوالی اس بات کی تزدیق کر رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں کون ہیں آپ مانتے ہیں اور ان کو حکومت کی طرف سے تائید بھی حاصل ہوتی ہے میں آپ سے سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے گھر کو آ کر حملہ کرتا ہوں اور آپ کے افرادیں خاندان کو مار دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نہیں نہیں کیا میرے گھر کا نوکر کیا آپ مجھ سے بات کریں گے آپ مجھ سے نہیں کریں گے دوسری بات آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں دیکھئے ہمارے کانسلیٹس پر بھی حملہ ہوا اور کانسلیٹس پر حملہ کس نے کیا وہاں پر ہندوستان یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی سوورنیٹی اور انٹیگریٹی پر خرار رہے اور اسی لئے ہندوستان جو ہے مزار شریف سے لے کر ایران تک روڈ بنا رہا ہے مزار شریف سے لے کریں گے